جن لمحوں میں ہمارے بیچ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہی ساتھ فکم کم حول میں ہے شرطہ طرعوں کے ہی ساتھ ہوں گے Мы شرطہ ہوں گے اور انجاز تکسی量 ہیں ہوتا ہے آہری ہوں گے اور سنتے ہیں اس کانگرس کانگرس کے کچھ لوگوں کو بھی اس سانسازہ بڑی تکلیب ہوتی ہے سانسازہ بڑی تکلیب ہوتی ہے دوستوں کہتے ہیں کہ منزلیں بہت ہیں اب سانے بہت ہیں منزلیں بہت ہیں رانا جی نے جو پچھلے بھی ران سبت چلو اس بار ہوئے ہیں اس میں جو یہاں سے بھارتی جتو پارٹی کے امید سادیتا شریف جی ایس نگی جی امیلے ایکس ایکس امیلے ایس شریف سنجے رتن جی ایکس امیلے ایس شریف یادویندر کومہ جی شریف راجیندر رانا جی سمیلے دکٹر دیرو ران جی ایس نگی جی چارج اے ایسی سی ایچ بی کرپیا منج بر آ جائیں آپ نے اپنی زندگی کی بیشکیمتی سمر شکشت جگت کو دے کر پردیش کی امولیس سیوا کی ہے شریف راندیر سنگھ رانا جی کو سستا حمیر بوت جیلا کی گلوٹ تحصیل کی ایک چھوٹی سی گاؤں رتیڑا میں انیس سو انسٹھ میرچن میں شریف کرتار سنگھ سنکلی جی کو شیف کلا وہ کاشٹ کلا کے چیتر میں گوڑ میڈلیس ان چھے سو اور چار سو میٹر میں گوڑ میڈلیس شریف کرتار سنگھ سنکلی جی کو سممانید کرتے ہوئے ہمارے آج سمانے میں سر زوڑ تاریہ منتی ہے سر موڈ پتنکلی جی کو سمانید کرتے ہوئے شریف کرتار سنگھ سمانید کرتے ہوئے شریف کرتار سنگھ سمانید کرتے ہوئے سمان تو سمان تو بندہ ہے سمان تو دے سکتے ہیں ہم یہاں موسیقی 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 کے ببن کونوں میں جا کر یواؤں سے ملنے گا میں نے یواؤں کے چہرے پہ سپھ بھی دیکھا ہے دکھ بھی دیکھا ہے اور ان کی آنکھوں میں بھری امیدے بھی دیکھیں یہ جو یواؤں شکتی بیٹھی ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں اور ساتھ میں جو ساتھ میں جو ٹھیک ہے ہمارے مہیلہ شکتی بیٹھی ہے میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں ایک مہیلہ جو ہمارے سماج میں جس کے انیک روپ ہیں چاہے ہو ماں کا ہو بیٹی کا ہو بہر کا ہو جو مہیلہ ہیں یہ ہمارے سماج کی ریڑ کی ہنی ہے ہمیشہ ان کا پریاس رہتا ہے کہ سماج میں ہمارا پریوار آگے رہے ہمارا جو سماج آگے بڑھ رہا ہے اس میں کتنی قربانیاں ایک مہیلہ ہی گیتی ہیں میں ان قربانیوں کو اور ان مہیلہ کو بار بار پرنام کرتا ہوں نبن کرتا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب کبھی مہیلہ شکتی اور یوہ شکتی اکٹھے ہو کر چلتی ہے جس طرح آج اس کارکرم میں بھاری قضاء میں ہماری مہیلہ شکتی اور یوہ شکتی موجود ہے تو کوئی بھی سماج ہو کوئی بھی پردیش ہو اس کا اس کا بہوشے بدلنے کے طاقت رکھتی ہے اور ان ستارہ ورشوں میں ابھی تک ہزاروں لوگوں کی سہیتہ کی گئی چاہے وہ گریب لڑکی کی شادی میں یوگدان ہو چاہے وہ چکت سا شیور ہو چاہے کسی گریب یکتی کسی گریب پریوار کی مدد کرنے کی بات ہو آج تک سرکلیان کاری سنسطہ نے اس سماج کے لیے اس پردیش کے لیے بہوشے یوگدان دیا پور وقت یہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ ہمارے سماج میں ایسے ہیں جن کو سرکلیان کاری سنسطہ سرکلیان کاری سنسطہ کے کارے سے سرکلیان کاری سنسطہ سے سیوہ سے تکلیف ہو رہے ہیں میرا یہ وہاں سے نمیدن ہے کہ دو منٹ چھپ ہو جائے اب آپ آگے بڑھنے کے نارے لگا رہے ہیں کوئی بولنے ہی نہیں دے گا تو آگے کیسے بڑھیں تو بڑا دینگر نمیدن ہے کہ ہمارے مکھے بھی بڑے دور سے آ رہے ہیں اور کاری کرم کو بھی دیری ہو رہی ہے جو سیوہ کر رہی ہے اس کے سیوہ کرنے سے تنلیف ہو رہی ہے آج مجھے گانگی جی کی یاد آگے گانگی جی نے کہا تھا کہ پہلے جب تو بھی آپ کو اچھا کام کرنے لگیں تو لوگ آپ کو ان دیکھا کریں جب آپ کو ان دیکھا کیا جائے گا آپ آگے بڑھیں گے اس کے بعد آپ کا مزاق اڑھایا جائے گا مزاق اڑھانے کے بعد جب آپ اور آگے بڑھیں گے تو وہ لوگ آپ کا بیروت کریں گے اور انت میں جو ہے وہ آپ کی چیز ہو آج جو سرک کلیان کاری سنتہ نے سماج میں ایک نام بنایا ہے آج اس کارے کی اس کرم کی یہاں پر جیت ہوئی ہے اور میں بار بار سلام کرتا ہوں سر کلیان کاری سنتہ کے ہر ایک کارے کرتا کو اور اس کی سیوہ بھاو کو جو سماج میں اتنے برشوں سے وہ یوگدان دے رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر جب کبھی بھی کسی گریب ویقتی پہ کوئی دکھوں کا یہ مصیبت کا پہاڑ گرتا ہے تو مصیبت آنے سے پہلے اس کی پارٹی یا اس کا دھرم نہیں پوچھا جاتا اور سر کلیان کاری سنتہ نے بھی مدد کرنے سے پہلے کسی ویقتی کا علاقہ دھرم پارٹی کبھی نہیں پوچھا اور آج اسی کا قارن ہے کہ ہزاروں ہزاروں لوگ جو ہیں سر کلیان کاری سنتہ سے اس کے کام سے اس کے طریقے سے لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے سنبھن رکھتا ہے اگر کسی گریب لڑکی کی بلد کرنے سے تکلیف ہے کسی گریب لڑکی کی شادی میں یہ ادا دینے سے تکلیف ہے تو یہ کام دو سنتہ پرچوں سے کرتی آ رہی ہے اور آگے کرتی ہیں آج جب ہمارے مکھے بیٹی ہیں ہمارے بیچ میں آئے ہیں پردیش کا کئی بار انہوں نے اتتر کیا ہے میں سلام کرتا ہوں ان کی سوچ کو اور آج بھی مجھے ریلہ صاحب کی اوشب یار ہے جب وہ مکھے منتری تھے انہوں نے کہا کہ بھلے میں کانگریس پارٹی سے سنبھن رکھتا ہوں میں پردیش کا مکھے منتری ہوں اور پارٹی سے اوپر اٹھ کر میرے لیے پردیش ہے پردیش کی جنتہ کوئی بھی پارٹی ہو چاہے بھارتے جنتہ پارٹی چاہے کامنیس پارٹی جو چناو ہے وہ ایک مہینے کا ہماری لڑائی جو بچار دارہ کی ہے کہ کوئی نیجی لڑائی نہیں ہے اسی بیٹی وشیش میں سا اور جب جنتہ دیش سنا گیا جاتا ہے تو اس بیٹی جو جیت جاتا ہے اس بیٹی کو میرا یہ پانا ہے کہ سماج کو ایک ہی کرسٹی سے جو رہے اس کی سیوہ کرنے چاہیے اس کو جاہ پارٹی میں نہیں پارٹنا چاہیے کیونکہ جنتہ کا جنتہ دیش جو رہے وہ سب سے اوپر لوگوں کو پارٹی میں جاتی میں بانٹنے کا پیاس کرتے ہیں جو بیٹی جیتنے کے بعد بھی جنتہ کے جنہ دیش کے بعد بھی اگر لوگوں کو اس نظر سے دیکھیں کہ بھلانہ آدمی پیجے بھی کا ہے بھلانہ آدمی کانگریس کا ہے تو وہ بیٹی کمی بھی سماج کا بھلا نہیں کرسکتا ہے ہم ہمیشہ بدلاو کی بات کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں ہمارے پردیش میں سب سے بڑی سمسیاں کیا تھی میرا یہ باننا ہے کہ آج پردیش کا ہر ایک ناظرین جو ہے اپنے علاقے میں سوہ سے سویداؤں سے جو ہے موجود ہوتا ہے ہزاروں لوگ ایک مہینے کے ادھر پی جی آئی کا عور کرتا ہے کیونکہ جب یہاں میں ایک ڈاکٹر یہ بھول دیتا ہے کہ اس کا علاق ہم نہیں کرسکتے ہیں آپ اس کو کیجئے لے جائیے کہ اس کو کیجئے ریفر کر دیتے ہیں میں نے کئی ایسے پریواز دیتے ہیں جو آج اس چیز سے جوجہ رہتے ہیں اس لئے ہمارے سستہ جو ہر وچ پریاس کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا کارے کرے جس سے اس ماج کا بھلا ہو سکے اس لئے ہمارے سستہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی جی آئے کے اندر ایک سر کلیان کا اس سستہ کی ہوا سنپر کی ایک ٹیم بنایا جائے گی اور کوئی بھی بکتی ہمارے علاقے سے جائے گا جس کو تقلیت ہوگی یا اس کو بہت مفر کیا جائے گا اس کی مدد کرنے کا اس کا دل بانٹنے کا پریاس کیا ہے جائچن جی اور سوشری بریہ ٹھاکور شیری کرتار سنگ جی جی کو سپیکر پنجابی دھا سبا اور شیری رانا گرمیت سنگ جی سوڑی جن چارج اے آئی سی سی ایچ بی کرپیا منج پر آجائیں پتولن یہ ہے آپ نے اپنی زندگی کی بیشکیمتی سمر شکشت جگت کو دے کر پردیش کی امولیت سیوا کی ہے شیری راندھیر سنگ رانا جی کو سنستہ کی اور سے یہ اوارڈ آج دینا 25 نیومبر 2018 کو مہاراجہ سنسارپ چند جی کی اتحاسک ہمیر بوت جیلا کی گلوٹ تحصیل کی ایک چھوٹی سے گاؤں رتیڑا میں انیس سو انسٹھ میں جن میں شیری کرتار سنگ سنکھلی جی کو شیلس کلا بو کاشٹ کلا کے چیتر میں ان لیکھنیاں اپ لبکیوں اور ویبھن سائز کے سرو کلیان ساری سمسطہ دورا گوربانگیس الڈھاب گورپ میڈلیس ان چھ سو اور چار سو میٹر میں گورپ میڈلیس زور کارتا لیا ان کے سواگت میں ان کے سمان میں اور جو سو بچ یا سو بچ کچھ سو بچ شیلس موسیقی 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 سجدہ رہنہ کی ہستی کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی طاقوں کو یہاں سجدہ رہنہ کی سجدہ رہنا کے ساتھ کی تناک کری ہوئی اس لئے میں آپ سب کو پرنات کرتا ہوں اور آپ کو بروسہ دلاتا ہوں کی سترہ برسوں سے آپ کی سیوا کرو نہ چاڑی دیکھی ہے نہ سرم دیکھا ہے نہ بھکر دیکھا ہے نہ کسی کی پارٹی پوچھی ہے جو آیا اس کی نسانیت کے ناتے سوا کی ہے اور آپ نے جو دسواسر جندرانہ پر کیا ہے اس کو قائم رکھنے میں اس کو مضبوط کرنے میں میں آپ کو ذروسات لاتاں بھی کوئی کبھی نہیں رکھی گئے گی اور میں اتنی بھی دیریاں یہاں بیٹی ہیں میں کو پرنام کرتا ہوں کہ چلابوں میں تکتر جو ہے مانا شیر بادیار مانا شیر بادیار اور یہ جو سینکوں کی دھردی ہے یہ جو سینکوں کی دھردی ہے یہاں کے سینک بھی جو ہے چٹاں کی طرح کھڑے ہوئے اور سینک بھائیوں کہاں کی آپ آگے بڑو کبرین فائر ہم دیں گے آپ سرکشت آپ کو آگے لے کے جائیں گے اس لیے میں کبھی نہیں آبا کرتا ہوں کسی منسے رایا بھی بہتر دین ہے سکری بھائی 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 یہاں آئے اور سجانس پر کی سرطہ ہے جو مانا ہو یہاں سیا اس لیے میرا جویتنا ہے یہاں پرنام میں میں جیسے سرطہ سے ایک تاریم جو ہے ایک جو کی تاریم جو ہے میں آسطاف کے نام ہومے پہ یہ جنہوں میں بہت سینک بھائی ہے اور آج میں سواگت کرتا ہوں جو آواز کو دیے جا رہے ہیں میں نے سواگت کرتا ہوں کیوں پردیش کے لئے پردیش کے لئے کسی نہ کسی روپ میں بہت بڑا یورپ کان دیا بہت سارے بڑے بڑے کھلاری یہاں سوچے ہیں بہت بڑے سماس سے پہنچے ہیں فیلمی ستار یہاں آئے ہیں میں آسطاف کے سرطہ میں سواگت کرتا ہوں اور ایک بات آؤ کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو سننے کے لئے ہیں آپ رنہ کے بھی جی کو سننے کے لئے آئے ہیں آپ سب کو سننے کے لئے آئے ہیں اور بھی ہمارے بہت 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 شمیل اتری جی پہتے ہیں نانا کربی سوٹی جی پہتے ہیں میں تو صرف آپ کا سواگت کروں گا اور سستا جو ہے ستارہ سانوں سے کام کر رہی ہے میں ان ساری تمام ٹیم کو بھی سوٹ کرتا ہوں دھرے آبار کرتا ہوں کی جو سترہ سانوں سے چدار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہتے ہیں یا خواہ خواہی جاری ہے کی سوڈانپر میں تو پاکو پھٹ جائیں گے آن تک آبادی آ جائیں گے کی تاکی لوگ نہ جائیں میں پھر سے آپ کو سنیون کرتا ہوں کہ یہ سوڈانپر کی دھستی ہے یہ چھوڑے کام نہیں کرتی ہے بڑے بڑے کام کرتی ہے سوڈانپر کی پہتے ہیں سوڈانپر کی پہتے ہیں اور ہندوستان کے اتحاف میں سنیون پر لکھا ہے کہ بھائی ہمیں بڑے نہیں چاہیے ہمیں تو سوڈانپر کی پہتے ہیں چاہیے کچھلے تا سوڈانپر کی پہتے ہیں لوگوں کو دھریا گیا لوگوں کو دھوکایا گیا دھوکیاں دیں گی چھوٹے سے چھوٹا کرمچاری جو ہے جو ہیلپر ہے جو دلدار ہے اس کے اوپر بھی تبات رہا ہے کہ اس کی میں ٹرانپریک کری گئی وہ کہتے ہیں ساتھوں میں لکھا ہے کہ تپسیا کرنے کے بعد راج ملتا ہے اور راج کرنے کے بعد لگ بھی ملتا ہے اس بات کو دھا رکھ لینا چاہیے یہ ہمیں کو کہ جب راج ملتا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرو ورنہ ناستہ دوسری طرف لے جاتا ہے اور اوپر بھی دوسری طرف لے جاتا ہے اس لئے سیوہ بھامنا سے کام کرو اور یہاں پر اور بھی میرے ساتھی پہنچے ہیں پرچاند وشمدالیا کے پورو کا ہے عدیش رہے پرچاند وشمدالیا کے پرچاند وشمدالیا کے پرچاند وشمدالیا کے میرے سامنے کرے ہیں میں سوما کا سواجت کرتا ہوں اور سب بھی بات نہ کرتے ہوئے آپ کا سکھنیا بات کرتا ہوں آپ کا سواجت کرتا ہوں اور کل مجھے بڑے بڑے ٹرے جا رہا تھا کہ رانہ بھی آپ کو بھی مکے لینے کی ضرور کیا تھی ابھی تو سرکار کو بڑے ہوئے دس بینے نہیں ہوئے لوگ کہاں سے کتے ہو جائیں گے مرکا کوئی بات نہیں جہاں اتنی اتنی بڑی پرکشائیں نہیں ہیں ایک پرکشائیں اور نہیں اس لئے میں آج سب کا بہت 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 بڑا جہاں بچہ ہے ایک ایسے دکت لیتا جو آڑے والے مکھے منتری تھے ان کو ہرا کے ایک جو جن سیوٹ جنہوں نے لوگوں کی صحیح مائنوں میں سیوہ کی رانہ اریجندر جی کو انہوں نے چتایا اور مجھے وہ سما یاد آ رہا ہے مجھ پہ بیٹھ رہا ہے رانہ کے پی جی رانہ سوڈی جی بیٹھے ہیں جب میرے دادا جی لوگوں نے ان کو چلا تو اس سمیں ان کا مقاملہ اس سمیں پجاب کے مکم منتری اور بہت بڑے ٹکے دیتا کہ ہم سے رانہ اریجندر جی کے ساتھ تھا اور اس سمیں میرے دادا جی نے اس سمیں مکم منتری کو ہرایا تھا اور پورے پجاب میں ایک میسج گیا تھا کہ کون ہے سارپینسنگ اور اس سمیں دلی سے ادرا گھتی جی نے انہیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں اس انسان کو دیکھنا چاہتی ہوں جس انسان نے بھی کتنا بڑے نیتا کو ہرایا تو وہی اتحاس سجانپور کی چلتہ نے رانہ اریجندر جی کو جتا کے ایک اتحاس رچا جو پورے اس پردیش کی جاتی تھی میں سنے ہی اپنوں میں جتا جائے گا ساتھیوں یہ رانہ اریجندر تھی اور ان کے بیٹے جو ہمارے یوبا کے جتا ہیں ابیشیق رانہ جی جنہوں نے لوگ شہبہ پتر جی تھی جنہوں نے لوگوں کو دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیا یہی بات ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر راجمتہ کو ایسے کام کرنے چاہیے ہمیں رانہ اریجندر جی سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے گریب لوگوں کی مدد کی عام لوگوں کی مدد کی ساتھیوں یہ کوئی چھو بھی بات نہیں بہت بڑی بات ہے میں زیادہ نمانی بنوں گا کیونکہ سمجھ بہت ہو گیا بہت سے ہمارے نیتاؤں نے اپنی بات رکھنی ہے میں تو کیونکہ مجھے اے سی سی سے ہمارے پڑیا نیتا راہو کاندی جی نے یہاں آپ کے بیچ کام کرنے کا موقع دیا اور آپ سے ہمیں یہی توقع ہے کہ آپ کانگریس پارٹی کو ملک کریں گے آنے والے سمجھ میں جیسے سجانپور نے اتحاس رچا ویسے پورے پردیش میں کانگریس پارٹی اتحاس رچے اور جیسے یہاں کی ساری لیٹرشپ راجمانہ مجھ پر اور پچھلے تین چار مہینے میں آپ کے بیچ جو ہم نے کام کیا بہت اچھا لگا بڑی خوشی ہوئی یہاں کا یوہاں یہاں کی مہنے شکتی اور کانگریس پارٹی کا کاریا کرتا بہت مجبوط ہے ہماری لیٹرشپ بہت مجبوط ہے ہمارے پاس ایسے نیتہ ہے جو ہے پورے دیش میں جن کا نام ہے چھے بار کے مکہ منتری راجہ عبیر مدرسندی ہمارے پاس ہے اور انہوں نے ہر سمیں لوگوں کے بیچ رہ کر کے لوگوں کی سیوہ کی اور پارٹی کو مجبوط دیا اور مجھے پوری آس ہے کہ آنے والے الیکشنز میں بھی آپ سب لوگ کانگریس پارٹی کا ساتھ دیں گے اور کانگریس پارٹی ہمارے پردیش میں اتحاس رچے گی اور ہماری جیت ہوگی بہت بہت نیوار رانہ جندر جی کا ہمارے یوانیتا بشیق جی کا جنہوں نے ہمیں بلایا بڑا عدر مان دیا بڑا سمبان دیا اور میں یہ ہی آسکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی وہ ایسے لوگوں سے چڑھ کر کانگریس پارٹی کی اور لوگوں کی سیوہ کریں گے بہت بہت نیوار جو آپ نے یہ سیوہ کا یہ جو پیڑا اٹھایا ہے اس کے لئے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن سیوہ یہ ایک دھرم ہے اور دھرم یہی نبا سکتا ہے جس میں کرونا ہوتی ہے اور آپ جس میں سببورن ہیں آپ نے دھرم نبانے کی بھی اور آپ نے نمتہ اور گرونا جو آپ کے اندر بسی ہوئی ہے جس سے آپ سب لوگوں سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ سبھی لوگ آج آپ کے لئے یہاں اکتر ہوئے ہیں اور جو دان پرنے کا کام آپ کرتے ہیں جو آپ کی جو یہ جو آپ نے اتنی بڑی سستہ بنائی ہے سرکریانی سستہ جو اس میں ڈان دینے سے ہی جو اس میں ایک قورت پرامتی ہوتی ہے وہ کسی اور کام میں بھی ہو سکتی وہ پونجی جواں کر کے یا بینکوں میں پیسہ رکھ کے یا بڑا بزنس میں بن کے وہ ایسا قورت نہیں ہو سکتا جو دان دینے سے آپ کو سنتوش اور سنتوشتہ ملتی ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور راجہ بیر بندر سستی کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ میرے کو ایک راجہ صاحب آپ کے لئے ایک منت جلہ گوھر کریں کہ ایک سنسکریٹ کا شلوک میرے کو تھوڑا سا یاد ہے کہ ابھی شیخو ننسنچکراہ سنیاسیا گلاتے بنے بکرمجید ست باسیا سویمیو ملت پرانترا کہنے کا بھاگ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی راجہ ہوتا ہے جب کوئی جیسے جنگل میں شیر ایک راجہ ہے اس کا کوئی دن کوئی ایسا حون کوئی ایسی پتھی نہیں نکالی جاتی جبکہ اس نے عوض لینی ہوتی ہے یا اس دن اس نے کسی اس علاقے کا راجہ خوشت ہونا ہوتا ہے خوشت آپ تو راجہ ہے کیونکہ آپ نے ٹرکرم کیے ہوئے ہیں آپ کا ساس ہے آپ نے حماچل کی جندہ کی اتنے سار سیوا کری ہے کہ لوگ آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے آپ کے پروار کو نہیں بھول سکتے اور جو کام آپ نے حماچل کیلئے اور جو اس کے اس کی ہنتی کیلئے اور جہاں آج سے کچھ سال پہلے حماچل تھا اور جو کہاں آج حماچل ہے آپ نے جو جہاں پروگرس کر لیا ہے وہ ہمیشہ اتحاس میں لکھی جائے گی راجہ صاحب اور یہ لوگ ہمیشہ آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ اور آپ کے پروار کی قدر کرتے رہیں گے اور ایک چیز میرے کو یاد آ رہی ہے رانا جی کے لئے رانا جی جو آپ ان کی سیوہ کر رہے ہیں اس پہ ایک میرے کو شیر یاد آیا ہے اور وہ شیر یہ ہے کہ جہاں رہے گا اپنی روشنی ہی لٹائے گا جہاں رہے گا اپنی روشنی ہی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا گھر نہیں ہوتا آپ تو جہاں بھی چلے جاؤگے آپ جس طرف بھی چلے جاؤگے آپ ہمیشہ لوگوں کو روشنی اور کیا محبت بانٹے رہیں گے میں نے آپ کی شکشیت میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے آپ نے الیکشن لڑے ہیں آپ نے بہت 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 بڑی بڑی حسیوں کو انہوں کو فراجت کیا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے میں آپ سے اور محبرو سے یہ ہمیشہ پرامٹنا کروں گا کہ آپ کو آنے بارے سمعے میں اور بھی نوچہ اسمان کی اوچائیں میں اوپر لے کے جائے سچے پارسیاں اور میری جو ایک بات ہے آپ نے میرے کو بلایا اس کا تو میں ہمیشہ ہی آپ کا دھنیاواز کرتا ہوں اور یہ میرے پہ احسان ہے یہ آپ کے کوئی احسان نہیں کہ میں جہاں آیا یہ میرے پہ آپ نے احسان کیا ہے کہ جو آپ نے آپ نے گھر میں بلا کے میرے کو اچھی طرح سے رکھا اور آپ نے کھانا کھلایا اور لوگوں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو اتنے دور دور سے آئے ہیں اس سے برا کا وقت ملا تو میرا اس میں لئے ایک کہہیں کی بات ہے کم دوست رکھتے ہیں مگر لا لان جواب رکھتے ہیں بے شک ہماری مالا چھوٹی ہے بے شک ہماری مالا چھوٹی ہے پر پوک اس میں سبھی گلاب کے رکھتے ہیں تو ہمیشہ آپ گلاب کے خورت ہو ہمارے دو سو ہمارے چھوٹے بھائی ہو اور ہمیشہ ایک بات ابھی شیف جی کے لئے بھی میں کہوں گا کہ ابھی شیف جی آپ نے آشنا نوجوان جیون دو لوگوں کی سیوا کے لئے آپ نے شروعات کری ہے اور یہ جو ناری شکتی اور شکتی جہاں بیٹھے ہیں میرے ہم کو محسوس ہوا ہے اور پتہ چلا ہے کہ آپ نے دن رات محنت کر کے ان لوگوں کے ساتھ ایک ایسا پرسنل پروارک سنبان بنایا ہے جس میں ہمیشہ آپ کا یا توپ رشتہ ان کے ساتھ رہے گا لیکن ایک چیز یاد رہتنا ہے رسپیکٹ پیپل ان آدمیوں کی قدر کرو جو اپنے شیڈیور میں سے آپ کو وقت دے لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو جب آپ اس کو بلائیں اور وہ اپنے شیڈیور کے بارے میں مت سوچے کیا ہے ہم نے کہا جانا تھا یہ سب لوگ بہی ہیں جو آپ کے بینا شیڈیور اپنا دیکھے ہوئے کہ آج کسی نے کسی شادی پر جانا ہے یا کسی رشتہ دار کے پاس جانا ہے لیکن ان کو بلاوا ہے شیخ نانا جی کا اور جندر نانا جی کا اور وہاں یہ سب جہاں پہنچے ہیں انہیں کام کا چھوڑ کے ان کو ہمیشہ اپنے گلے سے دکھا کے رکھنا ان کو ہمیشہ اپنے پرواریں میپر بنا کے رکھو اور محبت جیسے ہی بانتے چلو یہی میری آپ سے سب سے دعا ہے اور رانے والے سمیں میں اس پروار کو ہمیشہ آپ کا ساتھ آپ سے محبت آپ سے جو کامیابی ہے جو ان کی اس پروار کی اور رماجہ کی اور جو رانہ صاحب کی لیڈرشپ کے لیے یہ ایک نئی قسم میں اپنا کام شروع کیا ہے مشیق رانہ جی نے میں اس کے لیے شک باہنے کے لیے بہت 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 دھنیا بات کسی کو کوئی قسم کی نہیں ہوئی دیئے کہ یہ کانگرس کے بلائک ہیں اور آگے جو بھی ہوگیں کانگرس کے لیوں کے اور ہمارشل پرنیش کی سرکار جو کی آتھ کر جل رہی ہے ایک سال ہمیں گو ڈالہ ہے سرکار کا آپ سب میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ایک سال میں اس سرکار نے کیا کیا جیرام نے کہہ دے میں نے بجت میں تیس یوڈنائیں جلائے اس سباکار میں بیٹھا اگر کوئی آدمی جیرام کی ایک یوڈنائیں یاد کر کے بتا رہے تو اس کو ہمیں نام دیں گے کہ تیس یوڈنائیں بجت میں شامل تھے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون تھی یوڈنائیں تھی کہاں یہ ہونا تھی کیا بھی یہ ہونا تھی اور کہ دھن سے یہ سرکار چاہ رہی ہے جب ستہ حاصل کرتی تھی یہاں پہ گھرکری جی کو لے کے آگے اور یہ کہا کہ ہم سکسٹین نائن نیشنل ہائیوے بنائیں گے پیسد ہزار کروڑ روپیا ہمارکت پردیش کو ملے گا آپ سب کو یاد ہے کہ نہیں ہے کہ پیسد ہزار کروڑ روپیا ہمارکت کو سڑکوں کو ملے گا موٹی جی کی سرکار کے چار مہین میں باقی جا گئے ایک پھوٹنگ کوڑی کی ہمارکت پردیش کے گوش میں آئی گے کہاں پہ وہ بھائیس ہزار کروڑکتہ کہاں ہے جب ہم نے بھی بتا دیں کون سے پچیس نیشنل ہائیوے بنے ہیں سکسٹی نائن کسٹر ہائیوے بنائیں گے جبا جبا چار دین سکسٹی نائن کسٹر ہائیوے بنائیں گے سکسٹی نائن کسٹر ہائیوے بنائیں گے بیرپرزسل سکر فیصلٰہ کےیں گے جو پچھلا ملتی ملتا تھا تو سو سال کے لیے جو ملتے ہیں تو سو کروڑا دیڑا پڑے گا بابا رام دیر کو اور اگر اکٹھا پیشا دینا ہے تو پردیش سرکار نے فارمولا نکالا تھا ستائیس کروڑ رکھے دو انہوں نے دھائی کروڑ رکھے میں بابا رام دیر کو جمعید دی بابا رام دیر ہمارکر کے دس سب سے بڑے امیر بابا میں سے ایک ہندو ساتھ کے سب سے جو دس امیر بابے ہیں ان میں سے بابا رام دیروں کو پرچیس کروڑ پیکا بابا فائدہ نے دیا گیا اور ایک جنرمچ شروع کر دیا جنرمچ کیا ہو گیا پڑپنچ ہو گیا جہاں بھی جنرمچ کرتے ہیں وہاں پہ ایک جنرمچ پہ ایک لاکھ شروع کرتے ہیں ایک منتری کا رہنس پہ کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں پدران دیر جو ہے دفتروں میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے سارے کام جو ہے کسی کا بھی کام ہونا ہے کس نے جمین کی بھرٹ کٹانی ہے کس نے اور کوئی کام کرنا ہے یہ سارے کام آپ کو جنرمچ میں آکے کروڑنے پڑھیں گے مدر میں سرکار نہیں ہے اس لیے مدر میں ہی بن رہا آج دیش کے لوگ پوچھ رہے ہیں کینٹر میں بھی سرکار ہے اتر پردیش میں بھی سرکار ہے پرچنگ پر ہوتا ہے کیا کرنے ہیں مدر کے نام پر آمیر آنیتی ہو رہی ہے اور میں آج آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں کہ اگر دو تین مہینے میں مدر کے نام کا ڈڑوڑا آج آپ کو بتے گی بشی میں دو پر ہی پیٹے گی بھی آپ کو بتے گا لوگوں کو بانگنے کی کوشش کریں گے سنسوا کو استعمال کریں گے ایک طبعہ دیش کی جنتہ کو دوسری نہ بے حکوم بنائے کی کوشش کریں گے تنسل یا پتہ نتری نہیں بڑا ہے رام دیش کو آئے گا یا منسل نہیں بڑنا ہے لیکن رام دیو جانتے ہیں کہ اگر انہیں بہتار کرنا ہے تو اس بہتار کے لیے سب سے ساتھ گار باتاوار موڈی اور انتشاہ دے سکتے ہیں اس سے بڑیا باتا بڑا اور کسی سے مل نہیں سکتا تو بھائیو 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 میں آپ سے ملوز کرتا ہوں آپ میں ہمانچن کی راج نیتی کو ایک نئی نشد ہی ہے اور دیش کے لوگ اسی راستے پر چلنے کے لیے باتے ہوں گے دیش کے لوگ چکنک ہو چکے ہیں ان کو ہمانچن سے بھی جب سما آئے گا چلتا کریں گے لیکن لوگ سے پہلے ان کو دلی سے چلتا کرنا بڑا آمی ہے ان کے سممان میں ایک بار تعلیم ہو جائے بھی تعلیم میں تک جوسیا کی ہو رہی ہے کیا باتے آپ لوگ خوش میں ہیں انہیں جنہیں بڑے بڑے اوارڈز میں رہے ہیں تو سممان تو بندہ ہے سممان تو دے سکتے ہیں ہم انہیں اگر اوارڈز نہیں جید سکتے تو کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہیں دوستوں ہمارے اپنے سب شیرے پرمجوت سینجی سممانیت ہوتے ہیں زورتار تاریاں ان کے سممان میں یوگاؤں کو کیا ہو گیا ابھی زورتار تاریاں سممان میں چاہتے ہیں اس کے بعد جو شانے ہند اوارڈ پرشاستی پتر پروفیسر پی وشاکشنک بہتے ہیں سنخانوں میں بھی یہ تارک کر چکے سممیوں وہ ابھولیہ جوکتان کے درشتگر انہیں شاہ سویم کو گورمان میں اضباب کرتی ہے زورتار تاریاں جاہوں بھی ان کے سممان میں ان کے سوالت میں نے موسیقی اوارڈ پرشاستی پتر کے لیے شری منوج کمار تھاکو جی شری لنکھا کے میسکول انڈیا ٹونیمنٹ میں تھاگ لے کر اسے کرشپ پراجرشن کیا اور برش انیس اور تیرانوے میں انہوں نے پاکستان برہین تاکشن پوریا، ایران، بینگ باک اور دوبار میں آئیوزیس جونئر انڈیان ٹورامنٹ میں اپنی شاندار پردشن کا سیوزیلہ روکر لیانگاری سنس تھا شانہ ہند اوارڈ سے علم کرتے ہیں سویم کو بہر باریت انوحب کرتے ہیں شیریف انکس پیرا کی سممانیت ہوتے ہوئے دو کا سانیاں بجاتے رہی ہے سممان میں کنجوتی نہیں ہونی چاہیے دو ہزار سولہ میں پیفار جگت میں ان کی اطولانی اوگلپنیوں کے لیے مہامنیف دنائی لامہ دوارا نوہا بیجنری اوڈیامی اوارڈ سے بھی انگریت کیا جاتا ہے اور سربتلیاں جاری سنس تھا انہیں شانے ہند اواروانیت میں حسوس کرتی ہیں شیریف پارکسیاں بھی سممانیت ہوتے ہوئے ہمانچہ پردش بیشیو وزیالے سے سنا تکتی ہیں ڈاکٹر منجوبالا جی کو ان کی اطولانی اوگلپنیوں کے لیے پردشتیر بھارت جیو دنائی اوارڈ سے بھی نہ باجا گیا ہے ڈاکٹر منجوبالا جی کو ان کی اطولانی اوگلپنیوں کو امولی یوگدان کے دشتیگت انہیں شانے ہند اوارڈ سے انگریت کرتی ہیں سروکلیاں گاری سنسا سویم کو گورمان میت انوخب کرتی ہے شیریف درپن چودھری جی سممانیت ہوتے ہوئے زوردہ تانیا چاہوں گی ان کے لیے تازمہ سممان میں کیا ہو گیا آپ لوگ ایسے گمشو شانے ہند اوارڈ آج دینا 25 نیویمبر 2018 کو مہاراجہ سنسا چندجی کی ایتیہاسک نگری سجانپور لہرہ کے چوگان میں آیو جیت بھابیشت واشیق سماروہ میں پردان کیا جاتا ہے زوردہ داردہ لین کے سممان میں شیریف دیپک گرگ جی کی اطولانی اوپلپدھیوں کے لیے سروکلیاں کاری سنسا شانے ہند اوارڈ سے انگریت کرتی سویم کو گورمان میت انوخب کرتی ہیں دیپک گرگ جی آیو جیت بھابیس ساؤٹھ ایشین گیمز میں سوان پدک اور ورش دو ہزار اٹھارہ میں انڈونیشیا کے جکارتہ میں پیم بھگ میں آیو جیت اٹھاروی ایشیای کھیڑوں میں سلور پدک جیت کردیش کو گورمان میت کیا ہے اور شیریف وکاس تھاکو جی سمانیت ہو جائے تت پرشاک شانے ہیمانچل اوارڈز ڈاکٹر سوشیل کمار پھول جی ڈاکٹر گلدیب سنگ جی شیری سنیر کمار جی شیری مہر سنگ ور ڈاکٹر سوشیل کمار پھول جی سمانیت ہوتے ہوئے تت پشاک شانے ہیمانچل اوارڈ پرشاکتی پتر ڈاکٹر گلدیب سنگ جی آپ بھارتی ایتلیٹک ٹیم کے اندراشتری تکنیقی ادھیکاری کے طور پر ادھیکاری کے لیے اندراشتری ایتلیٹک مہر سنگ کا پراثم شیری کا ایڈزام بھی ادھیک گیا ہے ڈاکٹر گلدیب سنگ جی ہیمانچل کے ویپیت سرکاری کولیجوں میں انیس سرکانوے سے شاریلک شکشہ کے ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر اپنی مہدوحات پہچان بنا چکے ہیں پریابرنس تنرکشن و سماجی جاگرکتہ ابھیانوں میں بھی سرکار پشاکتن کے ساتھ ہمیں کندی سے کندھا ملا کر کاری کرنے میں یوبا پیڑھی کو سماجی کاریوں کی اور سے پریریت کرنے میں بھی سرکاری ہمیں کامی سوڈے کا اور اور ہماری کو یہ سرکاری سرکاری ہم سرکاری سرکاری ہم سرکاری نیرندر آوچھے پیٹسکین ورشو سے اپر کام کرے گا اور کیا ہی دو کو یروی اچھا کام کیا ہے کامی کرے گا دو کو سرکاری کام کیا ہے پیٹسکین دو کو کام کیا ہے کام کیا ہے ان کو پیٹسکین دو کام کیا ہے اور جہاں سے مجھے یاد ہے اپنے ساتھ ساتھ میں جو میں کہوں آپ جو ساتھ باپ ان کے ساتھ میں بھار دے لے کا بھوٹا میں جائے آلہی قوس اور ملکی دے لے کا بھار دے لیے اور ملکی دے لے کا بھار دے لیے کی دوکی دا کے دعا آپ کو آگے پڑھانے کے لیے آپ کا سکتے ہیں پہ ملکی دے آپ کا ساتھ میں س بھی آپ کے ساتھ میں آپ کی ہمیں آپ کی آپ کی آپ کی کو ہمانا ہم employers کیا کہ جسد رہا ہے؟ اسے پر ایسے اور اندار مجھے سر کے لئے تو کسیش تو ہے کوش سوائے سر کے لئے تو نے دیور پہایا ہے تو کسید آنی یہ پہلی دیئے دو سارت کیا نہیں ہے بیٹھے کئی تکیس سے ترکیس سے تارکیس سے تارکیس سے تارکیس سے تارکیس اس کام میں تکیر میں ہیں کہ دینتر کے ساشتا نام کام اس پر تارکیس کہ وہ تارکیس نجم میں نہیں بسکر یہ چھوٹا اپنے پچیسے شیخ سے تارکیس سے اور ہی اسی طرح سے پچیس ہے اور فdf آنکر کو خالی برمارکٹیہ کام کے ایمی قابلے میں اور انقرام تمام کرتے ہیں اگر آپ کو درماغش کیا ہے اور شوا کے ساتھ آمو کر لیے ہیں اس کے دیوستوں پھوچھتا ہی تمہیں جو ہے وہ ہمیں کے بدل سے مجھے دے ہوئے ہیں مجھے دانے آج سے کچھ چھاک کریں ہمیں کے ساتھ آج سے کچھ چاک کریں ساتھ آج سے کچھ چاک کریں اور ہمارد 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 کچھ نیم ساتھ آج سے کچھ چاک کریں راناں یہ 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 اچھا نام کیا ہے کیونکہ 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 نئے جائے آیا کیونکہ 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 تھائیس سیوہ سے ایک کو رہی دی گئے اور رہی دی بھی ایک دیگر دیدہ سے مکمہ مکمہ ہوا کیونکہ ہلا اگر چالے کو کرنے پر جہتا بڑا یہ جہلط نہیں نہیں کشپا تھا اب کشپا گری کشپا کشم کشپا 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 اس کو ہاتھ آنا ہے ملکہ ہاتھ آئے گا 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 موسیقا برو wang عمد موسیقا بکری é Alan ایسا ہو بسم ایسا ایسا خ하하 با içeri ان کو بھی آرام کرنے کے لئے برده برو بات اس early اور سب سے کچھ ثمیقی لی آرام کرنے کے لئے اور کبھی سے کسی اور کبھول کرنے کے لئے آپ کا پتھول آدمال آپ کو ایسی سماغم میں مجھے کئی بارانی کا مقابلہ ہے اور ایسی کم آپ نے کارک شید رہا ہے ایسی سماغم میں مجھے کم آپ کو ایسی سماغم میں مجھے کم آپ کو ایسی سماغم فرمانی کا تجاہم ایسی سماغم